السلام علیکم آج ہم زیتون کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے زیتون کے درخت دنیا کی کچھ ممالک میں پائی جاتے ہیں اس کا رنگ سبس سیاہ اور سرخ ہوتا ہے زیکہ قدر کسیلہ ہوتا ہے اس کا مزاج سرد خوشک لیکن پختہ گرم اور خوشک ہوتا ہے جبکہ روگن زیتون کا مزاج گرم اور تر ہے پاکستان میں بلوچستان میں روگن زیتون ملتا ہے زیتون کی مگدہ خوراک نو ماشے سے ایک تولے تک ہے زیتون اور روگن زیتون کے بے شمار فوائد ہیں قرآن مجید میں زیتون اور روگن زیتون کا ذکر بار بار آتا ہے سورہ انام عید نمبر سو اور عید نمبر ایک سو بطالیس میں زیتون کو کھانے کی طرف اشارہ آیا ہے کہ خوب کھاؤ مگر ضائع نہ کرنے کی تاقید بھی ہے اس کے علاوہ سورہ نخل عید نمبر گیارہ میں بھی زیتون کا ذکر آیا ہے اور روگن زیتون کے بارے میں سورہ نور میں فرمایا گیا ہے ترجمہ مفہوم اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال ایک ایسے چراغ کو بیان کرتے ہیں جس کے اوپر کندیل چڑی ہو چراغ کی روشنی سے کندیل ستاروں کی مانت چمک دی ہے اس چراغ کو روشنی کے لیے توانائی زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے حاصل ہوتی ہے زیتون کے تیل والا یہ درخت نہ تو مشرق میں ہے نہ مغرب میں قریب ہے کہ یہ تیل اپنے آپ ہی روشنی دینے لگے اور اس عمل کے لیے خواہ اسے شولہ نہ بھی لگایا گیا ہو اس سے مراد درخت ایسی صورت میں ہے کہ سورج کی روشنی طلوع سے گروب تک اس پر کھل کر پڑتی ہے یہ ایک ایسا تیل پیدا کرتا ہے جو پاک صاف اور چمک دار ہوتا ہے صورت مومن عید نمبر 20 صورت تین عید نمبر ایک سے چار میں زیتون کا ذکر آیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر زیتون کے تیل زیتون کے باغات اور خاص طور پر باغوں میں انگور انجیر انار اور شہد کا ذکر آیا ہے آپ زیتون کے اہمیت اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پھال کی قسم کھائی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ زیتون کے تیل کو کھاؤ اور اس سے جسم کی مالش کرو ایک اور حدیث میں فرمایا تمہارے لئے زیتون کا تیل مجود ہے اسے کھاؤ اور بدن پر مالش کرو کیونکہ یہ بواسیر میں فیدہ دیتا ہے ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا زیتون کے تیل سے علاج کرو اسے کھاؤ اور لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں ستر بیماریوں سے شفا ہے جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے زیتون کے بے شمار فوائند ہیں جن میں بدن کو گرم کرتا ہے پتھری کو توڑتا ہے اور پشاپ کو جلدی جاری کرتا ہے پتھری کے لئے ایک طولہ روگن زیتون کے ہمرا دودھ پینا مفید ہوتا ہے صدے کھولتا ہے مسوروں کو طاقت دیتا ہے پسینہ لاتا ہے قوت باہ کو مضبوط کرتا ہے اور دیگر ازا کو قوت دیتا ہے بوک بڑھاتا ہے قبض کشاہ ہے دانتوں کے درد میں اس کا جشاندہ بنا کر کولی کرنے سے فیدہ ہوتا ہے زیتون مکوی حافظہ ہے اور یہ بلگم کو خارج کرتا ہے زیتون کا چار سرکے میں ڈال کر کھانے سے میدہ مضبوط ہوتا ہے اگر زیتون کا مغز آٹے اور چربی میں ملا کر برس کی جگہ پر لگائیں تو برس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے بچوں کے کاٹے پر روگن زیتون لگانے سے اسی وقت درد ختم ہو جاتا ہے سردرد کی صورت میں اگر پیشانی پر لیپ کیا جائے تو درد سردور ہوتا ہے پتے کے اندرونی پتھریوں کو حل کر کے نکالتا ہے ایسی حالت میں کھانا روگن زیتون میں پکا کر کھانا چاہیے پتے کی سوزش کو بھی فیدہ دیتا ہے السر سے مکمل نجات کے لیے ضروری ہے کہ روگن زیتون غزائی طور پر استعمال کیا جائے کھانوں میں استعمال کرنے سے میدے کی تضابیت کو دور کرتا ہے جلدی بیماریوں میں عام طور پر اور داد میں خصوصاً مفید ہے زیتون کے تیل کو بیرونی طور پر ان بیماریوں میں استعمال کرنا مفید ہوتا ہے دل کے ان امراض میں جن میں چربی کے استعمال نقصاندہ سمجھا جاتا ہے وہاں پر زیتون کے تیل کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے آگ سے جلی ہوئی جگہ پر لگانا بے حد مفید ہے زیتون کے پھل اور پتوں کا رس نکال کر اس کو اتنی دیر پکائیں کہ یہ گاڑا ہو جائے اسے کیڑا لگے ہوئے دانت پر لگانے سے کیڑا ختم ہو جاتا ہے اس روگن کے مسلسل استعمال سے پھنسیوں چیچک کے داگ دور ہو جاتے ہیں جنگلی زیتون کے پتوں کا رس کان میں ڈالنے سے کان بہنے بند ہو جاتے ہیں چند کترے زیتون کے پتوں کا رس گرم کر کے شہد ملا کر کان میں ٹپکانے سے کان کی پھنسی میل کی زیادتی اور اسے پیدا ہونے والے بہرہ پان میں مفید ہے روگن زیتون کی اگر ایک سلائی آنکھ میں لگائی جائے تو آنکھوں کی سرخی ختم ہو جاتی ہے روگن زیتون کو بقیدگی سے سر پر لگانے سے گرتے بال رک جاتے ہیں اور جلدی سفید بھی نہیں ہوتے یہاں تک کہ سر کے بالوں میں خشکی بھی دور ہو جاتی ہے جوڑوں کے دردوں کے لیے بے حد مفید ہے جہاں پر دردوں وہاں پہ زیتون کی مالش کرنی چاہیے چہرے کے رنگ کو زیتون کا استعمال نکھارتا ہے اور روگن زیتون کو مرہم میں شامل کرنے سے زہم جلدی بھر جاتے ہیں پرانی سے پرانی قبض میں بھی ایک طولہ روگن زیتون کو جو کے پانی میں ملا کر تین روز تک پینے سے دور ہو جاتی ہے زہروں کے اثرات کو دور کرنے کے لیے روگن زیتون بے حد مفید ہے غلطی سے زہر کھائی ہو تو فوراں زیتون کے ہمراہ لہاب بھئی دانہ شامل کر کے مریض کو بار بار پلایا جائے اس سے زہر کے سراد ختم ہو جاتے ہیں بالوں کو اگانے کے لیے کلونجی حبر شاد مہنڈی کو ہم وزن پیس کر چھے گناہ روگن زیتون ملا کر پندرہ منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں پھر اسے چھان کر تیل کی صورت میں مسلسل لگائیں اس سے نہ صرف بال اگیں گے بلکہ بالوں کی خوشکی اور سر کی پھنسیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی پرانی سی پرانی خارش یا پھر کسی بھی جلدی بیماری کی صورت میں قسط شیری اور کلونجی ہم وزن پیس کا روگن زیتون پر ملا کر استعمال کرنے سے بے حد مفید ہوتی ہے اس بیماری کو ٹھیک ہونے میں تقریباً چار ہفتے لگ سکتے ہیں جپان کی تحقیق کے مطابق زیادہ حرصے تک زیتون کا تیل پینے سے میدہ اور آنتوں کے سرطان یعنی کینسر ٹھیک ہو سکتے ہیں اور تندرست آدمی کو روگن زیتون استعمال کرنے سے کبھی پیٹ کے سرطان کا آرزہ نہیں ہو سکتا تبخیر میدہ اور پیٹ کی جلد میں روگن زیتون بے حد مفید ہوتا ہے روگن زیتون کا روزانہ استعمال کرنے والوں کو کبھی زکام اور نمونیاں نہیں ہوتا اگر کبھی نزلہ کسی موسمی خرابی کی وجہ سے ہو بھی جائے تو اس کا حملہ بہت ممولی ہوتا ہے زکام اضافی فیدے کے لیے بلتے ہوئے پانی میں شہد ملا کر پینا مفید ہوتا ہے جبکہ دس طولہ یعنی پانچ پانچ طولہ روگن زیتون صبح و شام دھمے کی حالت میں بے حد مفید ہوتا ہے تب تک میں روزانہ تین اونس روگن زیتون پینا بے حد مفید ہے لیکن دو ماہ تک روگن پینا ضروری ہے انشاءاللہ پوری طرح شفاہ ہو جاتی ہے اور بیماری پھر آدھا نہیں کرتی زکام کی بیماری کے لیے ایک اور نقصہ یہ ہے قسط کو سونگنا زکام کے لیے مفید ہے اس کے علاوہ مرض نجوش کو سونگنے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے اگر زکام کی صورت میں چند دن زیتون کا تیل استعمال کیا جائے تو پھر بیماری آدھا نہیں کرتی اور مکمل آرام ہو جاتا ہے زیتون کا تیل چھے طولے میں ایک طولہ کلونجی رگڑ کر پانچ منٹ تک اُبالنے کے بعد اگر چند قدرے صبح و شام ناگ میں ڈال دیے جائیں تو نہ صرف پرانا زکام ٹھیک ہو جائے گا بلکہ نقصیر بھی بے حد مفید ہے روگن زیتون کو ترکاری کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے اور بدن پر مالش بھی کی جا سکتی ہے ہر دو حالتوں میں مفید ہے تمام بدن کو چستی مستدی دینے کے لیے روگن زیتون کی مالش بے حد مفید ہوتی ہے اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو فوری طور پر کچھے زیتون کو رگڑ کا لیپ کرنے سے آرام مل جاتا ہے اگر بچھو کو روگن زیتون میں جلا کر کولا کر لیں جب بچھو روگن میں جل کر سیاہ ہو جائے تو اس تیل کو تھنڈا کر کے نتھار لیں درد گردے میں گردوں پر اس تیل کی مالش سے درد گردے کو فوری طور پر آرام مل جاتا ہے بے خوابی کے لیے روگن مغز قدو روگن ناریل سب کو ہم وزن لے کر ملا لیں اس مرکب روگن سے سر پر سوتے وقت مالش کرنے سے نیند خوب آتی ہے ایک ہفتے تک اسی طرح روزانہ مالش کرنے سے یہ آرزہ دور ہو جاتا ہے گنج بندور کرنے کے لیے تمباکو کے تازہ پھول زیتون کو تیل میں پیس کر گنج پر لیپ کرنے سے بال گرنے بند ہو جاتے ہیں اور نئے آنا شروع ہو جاتے ہیں عورتوں کے مرض بانچپن جن کے بچے سوکا وغیرہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ روگن زیتون میں خرگوشت کا گوشت بون کر کھائیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی